جنوبی بھارت کی تکون جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے پچیس تیس میل چوڑا سمندر آ جاتا ہے یہاں بھارت کی آخری بندرگاہ کنیا کماری ہے جبکہ مشرق کی طرف ہٹ کر ایک چھوٹی سی بندرگاہ دھنوشکوڈی ہے یہاں اسی نام کا ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن بھی ہے یہاں سے لنکا جانے کے لیے بحری جہاز چلتے ہیں جو مسافروں کو سمندر پار کروا کر سری لنکا کی شمالی بندرگاہ ٹالی مننار پہنچا دیتے ہیں ٹالی مننار جس کو اخبار والے عام طور پر منار لکھتے ہیں جافنہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے یوں سمجھ لیجئے کہ جافنہ شہر ٹالی مننار کی بندرگاہ کے مشرق میں ہے ٹالی مننار میں اسی نام کا ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن موجود ہے جہاں سے کولمبو ایکسپریس نام کی ایک ٹرین تیار ہو کر چار بجے سے پہر کولمبو روانہ ہوتی ہے میں یہ ٹرین پکڑنا چاہتا تھا ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے یہاں ہماری توقع کے خلاف نہ کوئی گھاٹ تھا اور نہ کوئی چھوٹی بڑی کشتی نظر آئی میں نے پوشالی کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا یہ ٹاپو زیادہ بڑا نہیں تھا ہم تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے آواز آئی جیسے کوئی جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے چل رہا ہو میں نے پوشالی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں روک لیا میری انگلی خود بخود سٹین گن کے ٹرگر پر آ گئی اب دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز بھی آنے لگی ایک آدمی نے ہلکا سا قیقہ لگایا پھر سگرٹ یا بیڑی کا سرخ سرہ جگنوں کی طرح چمک کر بجھ گیا ہم اونچی گھاس پر لیٹ گئے یہ دو آدمی تھے جو تمل زبان میں باتیں کر رہے تھے وہ ہمارے قریب سے گزر گئے ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ کوئی مال لینے جا رہے ہیں یہ سمنگلنگ کا مال ہی ہو سکتا تھا جب ان کی آوازیں دور چلی گئیں تو میں نے پوشالی سکھا ہمیں سمندر کی طرف چلنا چاہیے یہ ضرور کسی کشتی پر بیٹھ کر یہاں آئے ہیں اور اسی کشتی پر مال لے کر واپس جانے والے ہیں ہم نے اپنا رخ سمندر کی طرف کر لیا تھوڑی دور جا کر مجھے ریت پر ایک کشتی نظر آئی ریت کے اندھیرے میں وہ ایک شاہ دھبے کی طرح دکھائی دے رہی تھی میں نے پوشالی سے کہا تم کشتی دیکھ رہی ہو پوشالی نے کشتی دیکھ لی تھی کہنے لگی اگر یہ عام چپوں والی کشتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس جزیرے ہی سے نکل سکیں گے اس کے بعد ہم کہاں پہنچیں یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پوشالی کا اندیشہ بیجا نہیں تھا لیکن اس وقت کشتی کا دم بھی غنیمت تھا کیونکہ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی اقب سے کسی وقت بھی گولیوں کی بوچھاڑ ہو سکتی تھی پوشالی نے آہستہ سے کہا کہیں اس کشتی میں کوئی آدمی نہ بیٹھا ہو اس وقت ہمارے اور کشتی کے درمیان بمشکل پچاس قدم کا فاصلہ تھا ہم درختوں کی اوٹ میں ہو گئے ہماری آنکھیں اندھیرے میں کشتی پر جمع ہوئی تھی کشتی میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سمگلروں کا ساتھی اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد کشتی میں ہی سو گیا ہو میں نے پوشالی کے کان میں کہا کہ وہ یہی ٹھہرے میں نے سٹین گن سنبھالی اور چھک کر کشتی کی طرف پڑھا میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا مگر کشتی میں کوئی نہیں تھا اس کے اندر لمبے لمبے چپو ایک طرف پڑے تھے ڈیزل کا ایک ڈرم بھی موجود تھا یہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں کہ کشتی کے پیچھے موٹر بھی لگی ہوئی تھی خدا جانے یہ سمگلر کبکہ یہاں آئے ہوئے تھے ہمیں کشتی کی موٹر کی آواز بلکل سنائی نہیں دی تھی میں نے خاص انداز میں ایک پرندے کی آواز نکالی یہ پوشالی کو سب ٹھیک ہے کا اشارہ تھا درختوں میں سے پوشالی دوڑتے ہوئے میری طرف بڑھی اس کے آتے ہی میں نے خوشی سے کہا کشتی میں موٹر بھی لگی ہے اب ہم رات و رات جافنا کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے ہم نے سٹین گنے پھینکی کشتی آدھی پانی میں اور آدھی ریت پر کھڑی تھی میں نے پوشالی سے کہا کہ ہمیں اس سے دھکیل کر پانی میں لے جانا ہوگا کشتی بہت بھاری تھی مگر وہ ریت اور پانی پر کھڑی تھی ہماری تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ فسل کر پانی میں آگئی میں نے موٹر کا جائزہ لیا یہ چمڑے کے تسمے کو کھینچ کر چلنے والی موٹر تھی میں نے خدا کا نام لے کر تسمے کو زور سے کھینچا پہلی ہی کوشش میں انجن سٹارٹ ہو گیا اس کا شور دونوں سمگلروں کو چوکن نہ کر سکتا تھا لیکن ہمیں اب ان سے کوئی غرض نہیں تھی میں نے بٹن دبا دیا کشتی تیزی سے سمندر میں داخل ہو گئی میں نے اس کا رخ مغرب کی طرف موڑ دیا اور کشتی کو ساحل سے کافی دور لے گیا پھر اس کا رخ جافنہ کی طرف موڑ دیا پوشالی بھی کشتی میں بیٹ گئی سمندر کی تیز ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے انجن کے شور میں اس نے چلا کر کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جافنہ کی طرف ہی جا رہے ہو میں نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا مجھے یقین ہے تم فکر مت کرو موٹر کی رفتار کافی تیز تھی کوئی دس منٹ بعد ہم ایک ٹاپو کے قریب سے گزر گئے پھر ایک اور ٹاپو آ گیا مجھے بڑا حوصلہ ہوا کیونکہ ان ٹاپو کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جزیرہ نما جافنہ کے علاقے سے گزر رہا ہوں جہاں سمندر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بے شمار ٹاپو پھیلے ہوئے تھے مجھے صرف ایک پریشانی تھی کہ کہیں جافنہ کوسٹل گارڈ کی کوئی موٹر بوٹ گشت نہ کر رہے ہو وہ ہمیں چیک کر سکتی تھی لیکن میرے پاس اس پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا میں اللہ توقل کشتی کو سمندر میں بھگائے لیے جا رہا تھا اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹاپو ٹیلوں کی طرح سمندر میں ہمارے آس پاس سے گزر جاتے ہمیں پندرہ بیس منٹ ہو گئے اچانک دور سے سمندر میں روشنیاں منقص ہوتی نظر آئیں میں نے پوشالی کو روشنیاں دکھا کر کہا یقینا یہ جافنہ گھاٹ کی روشنیاں ہیں اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سیدھے رخ پر چلنے کی بجائے پہلو کی طرف سے ہو کر جافنہ گھاٹ یا پورٹ کی طرف جاؤں کیونکہ کشتی کا رخ سیدھا روشنیوں کی طرف تھا اور وہاں کوسٹل گارڈ کی گشتی موٹر بوٹ سے مڈھ بھیڑ ہو جانے کا اندیشہ تھا میں نے کشتی کا رخ بائیں طرف کر لیا اب روشنیاں دوسری طرف رہ گئی تھی ساحل کی سیاہ لکیر قریب سے قریب تر آتے جا رہی تھی پوشالی نے انجن بند کرنے کا مشورہ دیا تو میں نے رفتار تیز کر دی جب میرے اندازہ کے مطابق ساحل ایک دو فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تو میں نے انجن بند کر دیا ہم نے چپو نکال کر سمندر میں ڈالے اور کشتی کو ساحل کی طرف لے جانے لگے انجن بند ہونے کے بعد سے اگدم خاموشی چھا گئی صرف پانی میں چپووں کے چلنے کی آوازہ رہی تھی سمندر پر سکون تھا آسمان بدستور بادلوں سے گھرا ہوا تھا خدا کا شکر تھا کہ بارش ابھی تک نہیں ہوئی تھی ورنہ اس علاقے میں بڑی موسنہ دھار بارشیں ہوتی تھی آہستہ آہستہ کشتی ساحل کے قریب ہوتی جا رہی تھی پھر ساحل کی لکیر اونچے درختوں میں بدل گئی روشنیا اب دائیں جانب کافی فاصلے پر رہ گئی تھی جب ہماری کشتی اتھلے پانی پر آ گئی اور چپو ساحل کی ریت کو چھونے لگے تو ہم نے چپو کھینچ کر کشتی میں ڈال دئیے کشتی خود بخود رک گئی تھی ہم نے اپنی سٹین گننے سنبھال لی اور کشتی سے کود کر درختوں کی طرف بڑھ گئے اب ہم نے ساحل کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہماری منزل جافنا کی روشنیاں تھی ہم تار اور ناریل کے درختوں کے نیچے کافی دیر تک اندھیرے میں چلتے رہے اب ہمیں ادردر ماہی گیروں کی جھومپڑیاں بھی نظر آنے لگی تھی ایک طرف سے کتے کے بھانکنے کی آواز بھی آئی ہم ماہی گیروں کی ایک بستی کے قریب سے گزرے ساحل سمندر پر چال لٹک رہے تھے جھومپڑوں پر گہری خاموشی تاری تھی ماہی گیر دن بھر کی محنت کے بعد گہری نیند سو رہے تھے ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور ہمیں ہر شے نظر آ رہی تھی خواہ دھندلی ہی سہی ہم درختوں کے بیچ سے گزر کر ایک کچھے راستے پر آ گئے ہم چوکس ہو گئے تھے لیکن ہمیں بخوبی علم تھا کہ یہاں گرفتاری کا زیادہ خطرہ نہیں کیونکہ ہمیں سری لنکا کی انٹیلیجنس نے نہیں پکڑا تھا ایک غیر ملکی سفارت خانے نے اپنے قرائے کے گوریلوں سے پکڑوا کر راز اگلوانے کے لیے ہمیں ایک نیم فوجی جزیرے پر منتقل کیا تھا لیکن اس کے باوجود سری لنکا کی انٹیلیجنس ہمیں گرفتار کر سکتی تھی کیونکہ ہم نے ان کے دارالحکومت میں واقعے غیر ملکی سفارت خانے کی ایک اہم رکن کو قتل کر دیا تھا سفارت خانے نے ہمارے خلاف رپورٹ ضرور درج کروائی ہوگی اور ہماری تصویریں بھی لنکا انٹیلیجنس اور پولیس کو دے دی ہوگی یہ بات ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی میرا حلیہ ان دنوں کافی بدل چکا تھا میری داڑی موچیں بڑ گئی تھی مگر پوشالی پہچانی جا سکتی تھی جب میں نے ان تمام خدشات کا اظہار پوشالی سے کیا تو وہ چلتے چلتے کہنے لگی میرے بال چھوٹے ہیں مگر میں انہیں ترشوا کر مزید چھوٹا کر لوں گی میں مردانہ لباس پہن لوں گی مگر سب سے پہلے ہمیں کولمبو اپنے ایجنٹ کی پناہگاہ میں جانا ہوگا اور یہ ایک لمبا سفر ہے پوشالی کے اندیشے درست تھے جافنہ سے کولمبو تک کا سفر ایک طویل سفر تھا ہمیں جافنہ سے ریل پکڑ کر ٹالی مننار پہنچنا تھا پھر وہاں سے کولمبو ایکسپریس کے ذریعے کولمبو روانہ ہونا تھا اسی مقصد کے لیے میں نے تمیل لیڈر کی جیب سے ساری رقم نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی اب رات بھی ڈھلنے لگی تھی ابارالود آسمان پر صبح کا دھندل کا نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا کچھے راستے نے ہمیں کسی گاؤں کی بجائے ایک پکی سڑک پر پہنچا دیا اس سڑک پر بجلی کا کوئی کھمبا نہیں تھا سڑک کی دونوں جانب تاڑ کے درخت تھے میں نے پوشالی سے کہا یہ سڑک ضرور جافنا کو جاتی ہے وہ بولی یہاں سے اگر ہمیں کوئی لاری یا ٹرک مل جائے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا دن نکلنے والا ہے ہمیں صبح ہونے سے پہلے کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا چاہیے مگر چھوٹی سی پکی سڑک پر سنناٹا چھایا تھا وہاں کسی ٹرک یا لاری کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا ہم سڑک کے کنارے کنارے ذرا نیچے اتر کر جھاڑیوں کے قریب سے ہو کر شمال کی طرف چل رہے تھے میں نے پوشالی سے کہا کہ ہمیں سٹین گننے کہیں پھینک دینی چاہیے اب ان کی ضرورت نہیں رہی پوشالی نے جواب میں کہا گننے پھینک دینے سے ہم نہتے ہو جائیں گے اور اگر کوئی مشکلان پڑی تو کیا کریں گے مگر سٹین گننوں کا ہمارے پاس رہنا اب خطرناک تھا کیونکہ ہم شہری آبادی میں داخل ہونے والے تھے کہیں کہیں کھیتوں میں بکھری ہوئی اک کا دکہ روشنیا نظر آنے لگی تھی آخر میں نے پوشالی کو قائل کر لیا اور ہم نے سٹین گننوں کو ایک جگہ چھاڑیوں میں پھینک دیا اب ہمیں شدید تھکن اور پیاس محسوس ہونے لگی سڑک پر کافی دیر تک چلنے کے بعد ہمیں دور کسی آبادی کی روشنیا نظر آئیں خدا جانے یہ کون سی بستی تھی ابھی تک اس عمر کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ ہم جافنا کے مضافات میں ہیں غالب گمان یہی تھا کہ آگے جافنا کا بڑا شہر ہی ہوگا کیونکہ سری لنکا کے شمال میں ٹالی مننار کے بعد اتنی آبادی اور میدان صرف جافنا شہر کی ہی ہو سکتے تھے ورنہ باقی سب چھوٹے چھوٹے جزیرہ نمار ٹاپو ہی بکھرے ہوئے ہیں ہم آبادی کے قریب پہنچ کر رک گئے پکی شڑک سے ایک کچھا راستہ آبادی کی طرف جاتا تھا پوشالی نے کہا کہ ہمیں آبادی میں داخل نہیں ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر آگے نکل جانا چاہیے پیاس سے میرا حلق خوشک ہو رہا تھا پوشالی میرے مقابلے میں سخت جان واقع ہوئی تھی اس نے اپنی سخت جانی اور سبر و استقامت کا جگہ جگہ ثبوت بہم پہنچایا تھا میں اس کے کردار کے اس پہلو سے بہت متاثر تھا ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور کھیتوں میں سے گزرتے آبادی کے اقب میں آ گئے یہاں ہمیں ایک جگہ ہینڈ پمپ نظر آیا تو ہم اس کی طرف لپکے ہم دونوں نے پیاس بجھائی موہا دھو کر تازہ دم ہوئے اور آگے چل پڑے اب دن کا اجالہ رات کیسیاہ چادرہ ستاہ ستاہ اتار رہا تھا آسمان کا رنگ سلیٹی ہو گیا تھا دوسری آبادی کی روشنیاں دکھائی دیں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور جب ہم ایک بڑی پکی سڑک پر آئے تو دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اس روشنی میں دور کارخانی کی چمنی اور اس کے پیچھے کچھ امارتیں نظر آئیں میں نے یقین کے ساتھ پوشالی سے کہا کہ اب ہم جافنا پہنچ چکے ہیں جس سڑک پر ہم چلے جا رہے تھے یہ کافی چوڑی پکی سڑک تھی میرا خیال تھا کہ سنگمیل کا نشان کہیں نہ کہیں نظر آئے گا میں سنحالی پڑھ نہیں سکتا تھا مگر پوشالی اس زبان میں بھی بات کر سکتی تھی میں تھوڑی تھوڑی یعنی اپنے مطلب کے مطابق سنحالی زبان اب سمجھنے لگا تھا مگر اسے پڑھ نہیں سکتا تھا میں نے پوشالی سے کہا کہ کوئی سنگمیل کا نشان آئے تو اسے پڑھ کر بتائے کہ ہم جافنا سے کتنی دور ہیں چلتے چلتے سڑک کی ایک جانے پتھر کا نشان آیا ہم تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس گئے میں نے پوشالی سے پوچھا کہ اس پر کس شہر کا نام لکھا ہے پوشالی نے سنگمیل پڑھ کر بتائے کہ یہاں مرواکلی پندرہ میل لکھا ہے خدا جانے یہ مرواکلی کس شہر کا نام ہے اور یہ جافنا کا ہی کوئی مزافاتی شہر تھا یا نہیں میں الجن میں مبتلا ہو گیا کہیں ہم سری لنکا کے کسی دوسرے ساحل پر تو نہیں نکل آئے جہاں سے ہمیں کسی ٹرین کے ملنے کا امکان ہی نہ ہو پوشالی بھی اس مزافاتی شہر سے واقف نہیں تھی ہم سنگمیل کے پاس قدر معجوسی کے عالم میں کھڑے تھے کہ پیچھے لاری کے انجن کی آواز سنائی دی ہم نے پلٹ کر دیکھا دن کی روشنی میں ہمیں لال رنگ کی ایک بس نماز شہر نظر آئی میں نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا پوشالی نے تیز لہجے میں کہا کیا کرتے ہو یہ پولیس کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے میں نے ہاتھ نیچے کر لیا پوشالی ٹھیک کر رہی تھی اس کا مجھے خیال نہیں آیا تھا مگر وہ ایک خالی بس تھی جو شاید اپنے ڈپو سے نکل کر شہر مروا کلی جا رہی تھی ڈرائیور نے شاید میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر بس روک دی پوشالی نے آگے بڑھ کر سنحالی میں اسے کچھ کہا اس نے مسکرا کر کوئی جواب دیا پوشالی نے مجھے بس میں سوار ہونے کا اشارہ کیا بس بالکل خالی تھی ہم بس میں سوار ہو گئے بس شہر کی طرف روانہ ہو گئی پوشالی کہنے لگی یہ بس مروا کلی جا رہی ہے وہاں سے ہم کوئی دوسری بس پکڑ لیں گے میں نے ڈرائیور سے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں سے جافنہ شہر کتی دور ہے میرے اندر ایک بیچینی سے لگی ہوئی تھی میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم کہاں آ چکے ہیں میں نے پوشالی سے کہا کہ وہ ڈرائیور سے جا کر جافنہ کے بارے میں دریافت کرے پوشالی نے میری طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرا کر بولی اس وقت تم مجھے کمانڈو کم اور دنیا دار زیادہ لگ رہے ہو میں چپ ہو گیا تھوڑی ہی دیر بعد بس مروا کلی شہر کے ایک اڈے پر جا کر رکھ گئی پوشالی نے باہر نکل کر ڈرائیور کا شکریہ دا کیا اور ہم جلدی جلدی وہاں سے نکل کر ایک بازار میں آ گئے جہاں اکثر دکانیں بند تھیں ایک جگہ چائے کی دکان کے باہر کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے اس دکان کی پیشانی پر وہاں کے رواج کے مطابق زرد کیلوں کے بڑے بڑے گچھے لٹک رہے تھے چائے کی دکان کے اندر بھی بیٹھنے کی جگہ تھی ہم خاموشی سے اندر گھس گئے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بیرے کو بلا کر اسے انگریزی میں کہا کہ سگرٹ لا دو بیرہ باہر چلا گیا میں نے پوشالی سے کہا کم از کم اب تو اس بیرے سے معلوم کرو کہ ہم لنکا کے کس علاقے میں ہیں پوشالی چائے پیتے ہوئے مسکرہ دی بیرہ واپس آیا تو پوشالی اس سے سنحالی میں باتیں کرنے لگی تھوڑی دیر بعد بیرہ چلا گیا تو میں نے بازار کی طرف دیکھتے ہوئے بیتابی سے پوچھا کہ جافنہ کے بارے میں کیا پتہ چلا پوشالی نے چائے کا ہلکا سا گھونٹ لیتے ہوئے ہونٹوں کو سکیڑ کر بولا جافنہ یہاں سے بیس میل دور ہے خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھا میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم چائے کی دکان سے نکل کر ایک طرف چلنے لگے اب پوشالی کہنے لگی لڑکے نے بتایا ہے کہ جافنہ سے ایک ریل گاڑی سیدھی کولمبو شہر بھی جاتی ہے مگر وہ ٹرین رات کے گیارہ بجے چلتی ہے میں نے کہا وہ خواہ رات کے پندرہ بجے چلے ہم اسی پر جائیں گے خدا کا شکر ہے پوشالی اب سمجھو کہ کولمبو پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے پوشالی بازار میں چلتے ہوئے بڑی محتاط نظروں سے دردر دیکھتی جا رہی تھی اب بازار کی اکثر دکانیں کھل چکی تھی اور رونک زیادہ ہو گئی تھی اس نے آہستہ سے کہا ابھی ٹرین کے چلنے میں بڑا وقت پڑا ہے ہمیں یہ وقت کسی ایسی محفوظ جگہ پر گزارنا ہوگا جہاں ہم پر کسی کی مشکوک نظریں نہ پڑ سکیں میں نے کہا ایسی جگہ کوئی قبرستان یا شمشان بھومی ہی ہو سکتی ہے جافنا شہر کا سن کر میری طبیعت کچھ چہکنے لگی تھی پوشالی بازار میں ایک طرف گھوم گئی یہ بازار زیادہ چوڑا نہیں تھا اور یہاں دکانیں بھی کم تھی جس کی وجہ سے ایک کا دکہ لوگ ہی آ جا رہے تھے کچھ بچے فٹبال کھیل رہے تھے پوشالی کہہ رہی تھی بیرے نے بتایا ہے کہ بس ٹینٹ سے ہمیں جافنا کے لیے ہر ایک گھنٹے کے بعد بس مل سکتی ہے میں مزاک کے موڈ میں تھا میں نے مسکرا کر کہا لیکن ہم ہر ایک گھنٹے کے بعد تو جافنا نہیں جا سکتے ہم تو ایک بار ہی بس میں سوار ہو کر جائیں گے پوشالی میرے اس جملے سے لطف اندوز نہ ہوئی بیزاری سے سانس بھر کر بولی ہمیں اسی وقت بس پکڑ کر جافنا کی طرف نکل جانا چاہیے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا ایک بڑھی سنحالی عورت اپنے مکان کے آگے فٹ پاتھ پر جھاڑو دے رہی تھی پوشالی نے اس سے بس اڈے کا دریافت کیا اور ہم دو تین چھوٹے چھوٹے بازاروں سے گزر کر لاری اڈے پر پہنچ گئے یہاں دو تین پرانی لاریاں کھڑی تھی ایک لاری پر پانوں اور کیلوں کے ٹوکرے لادے جا رہے تھے کچھ مسافر اندر بیٹھے تھے ہم بھی ٹکٹ لے کر چپکے سے لاری میں بیٹھ گئے مسافروں نے ایک بار نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا پھر چبا چبا کر پان کھانے بیڈیوں کی کش لگانے اور باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے مروہ کلی سے یہ لاری ٹھیک سات بجے چلی جافنہ یہاں سے کل بیس میل تھا مگر لاری راستے میں جگہ جگہ ٹھہر کر مسافروں کو لیتی مزید سامان لاری کی چھت پر رکھا جاتا ساڑھے آٹھ بجے لاری جافنہ شہر میں داخل ہوئی جافنہ سری لنکا کے شمال میں ایک بارونک شہر ہے یہاں سربفلک امارتیں تو نہیں ہیں مگر کشادہ سڑکیں ہیں لیکن شہر کے سیول ایریا میں خوبصورت دیدہ زیب کوٹھیاں بھی ہیں جو پام اور کیلے کے درختوں سے گھری ہوئی ہیں لاری شہر کی سیر کرواتی ہوئی اپنے اڈے پر آئی تھی یہ ایک بڑا شہر تھا یہاں سی ای ڈی والوں کا خطرہ موجود تھا چنانچہ ہم دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی لاری سے اتر کر یوں ہی ایک طرف چل پڑے ہم ایسے چل رہے تھے جیسے ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے ہم ایک کشادہ سڑک پر آ گئے جس کی دونوں جانب دو منزلہ فلیٹ تھے ان فلیٹوں کے آگے سہن تھے جہاں گاڑیاں اور رکشے وغیرہ کھڑے تھے سڑک پر بھی کافی آمد و رفت تھی یہاں ٹریفک کے سپاہی بھی نظر آ رہے تھے لیکن ابھی تک ہمارے خیال کے مطابق کوئی سی آئی ڈی کا آدمی ہمیں نظر نہیں آیا تھا پوشالی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی میں نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا خیال ہیں ہم سیدھے اسٹیشن پر ہی نہ چلے جائیں پوشالی بازار کی جانب غور سے امارتوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ پڑھنے میں مصروف تھی پھر وہ ایک دم سے ایک تین منزلہ امارت کی طرف بڑھی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اس امارت کے باہر سنھالی اور انگریزی میں کرشنا ہوتل لکھا ہوا تھا اندر پہنچ کر پوشالی ہوتل کے کاؤنٹر پر کھڑے بوڑے سنھالی سے باتیں کرنے لگی پھر اس نے میری طرف گردن موڑ کر انگریزی میں کہا بیس روپے دینا میں نے جلدی سے دس دس کے دو نوٹ نکال کر اسے دے دیا پوشالی نے ریجسٹر پر دونوں کا نام لکھوایا اور پتہ لکھوایا پھر بوڑے سے چابی لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی میں اس کے ساتھ ساتھ تھا دوسری منزل پر آ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا اور بولی میرے خیال میں یہ ہوتل ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ ہے میں نے پوشالی سے پوچھا کہ اس نے ریجسٹر میں کیا لکھوایا ہے اس نے کہا میان بیوی لکھوایا ہے میں نے اسے بتایا کہ ہم ٹورسٹ ہیں مدراز سے سیاحت کرنے یہاں آئے ہیں اب واپس جا رہے ہیں اور کیا لکھوا تھی واقعی اس سے زیادہ وہ اور کیا لکھوا سکتی تھی کمرے کی کھڑکی نیچے بازار کی طرف کھلتی تھی جو بند تھی میں نے اسے ذرا سا کھول کر نیچے دیکھا مجھے وہاں کوئی شخص نظر نہیں آیا جس پر مجھے سی اے ڈی والے کا شبہ ہوتا کھڑکی بند کر کے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور پوشالی کو بولا پھر بھی پوشالی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہم خطرناک زون میں داخل ہو چکے ہیں لنکا پولیس اور انٹیلیجنس بہرحال ہماری تلاش میں ہوگی اور جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری تصویر بھی پولیس تھانوں میں تقسیم ہو گئی ہوگی پوشالی سنگھار میں اس پر سے کنگی اٹھا کر اپنے سنہرے بالوں میں پھیر رہی تھی کہنے لگی اپنی طرف سے ہم محتاط ہی رہیں گے لیکن بہرحال شہر میں آوارہ گردی کر کے پولیس کی نظروں میں آنے سے بہتر ہے کہ ہم اس ہوتل میں اپنے آپ کو بند کر لیں یہاں ہم نے جانے کتنی دیر بعد غسل کیا نیچے سے چائے منگبائی اور چائے پیتے ہوئے اپنے آئندہ پروگرام مرتب کرنے لگے پوشالی کا خیال تھا کہ مجھے شام کے وقت ریلوے سٹیشن پر جا کر کولمبو تک کے دو فس کلاس ٹکٹ لے آنے چاہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ فس کلاس میں سفر کر سکیں آلہ کمپارٹمنٹ میں پولیس والا بھی داخل نہیں ہو سکتا میں ایک بار پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا ذرا سپٹ کھول کر نیچے بازار میں دیکھا لوگ آ جا رہے تھے ٹریفک جاری تھی لیکن کسی کھمبے کے ساتھ کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو انٹیلیجنس کا آدمی ہو اور ہمارا پیچھا کر رہا ہو یہ ہماری خوش قسمتی تھی میں نے پوشالی سے کہا میرا خیال ہے تم کچھ دیر کے لیے آرام کر لو میں کسی پارک میں نکل جاتا ہوں نیند ہم دونوں کو آ رہی تھی چنانچہ میں نے پوشالی کو سلا دیا اور خود کمرے کو تالہ لگا کر ہوتل سے باہر نکلا اور قریب ہی ایک پارک میں جا کر بینچ پر نیند راز ہو گیا پارک میں کچھ لڑکے فٹبال کھیل رہے تھے نیند مجھے بھی آ رہی تھی ساری رات جاک کر تکلیفتے سفر میں گزری تھی میں نے درختوں کو دیکھنے کے بہانے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا پارک تقریباً خالی تھا میں نے ٹانگیں پھیلا دیں اور آنکھیں بند کر لیں پھر مجھے نیند آ گئی آنکھ کھلی تو دھوپ میرے سارے بدن پر پھیلی ہوئی تھی میں جلدی سے مو پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اب مجھے خیال آیا کہ اگر شام تک سویا ہی رہتا تو کوشالی کس قدر پریشان ہوتی مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی خبر رکھنی چاہیے تھی نیند کر لینے سے میری طبیعت بشاش ہو گئی تھی اور میں خود کو تازہ دم اور طاقتور محسوس کر رہا تھا میں پارک سے نگل کر فٹ پاتھ پر آ گیا آس پاس نگاہ ڈالی کوئی مشتبہ آدمی مجھے دکھائی نہ دیا میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہوتل میں آ گیا کاؤنٹر پر اب بوڑے سنحالی کی جگہ ایک دبلہ پتلا نوجوان لڑکا بیٹھا پان چباتے ہوئے بل کاٹ رہا تھا میں سر جھکائے اپنے موڈ میں ہی سیڑھیاں چڑ گیا کمرے میں اسی طرح تالہ لگا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ تالہ کھولا جالہ خیر پوشالی اندر ہی ہو پوشالی اندر ہی تھی اور پلنگ پر گہری نیند سو رہی تھی میں سنگھار میز کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا جیپ سے نوٹ نکال کر سنگھار میز پر رکھے اور انہیں گھننا شروع کر دیا اتنے میں پوشالی کی آنکھ کھل گئی نیچے ہوتل کی ڈیوڑی والی گھڑی میں میں نے ٹائم دیکھ لیا تھا اس وقت دن کے بارہ بچنے میں پندرہ بیس منٹ باقی تھے میں نے بھی کافی نیند کر لی تھی پوشالی بھی بھرپور نیند کے بعد پرو تازہ لگ گئی تھی وہ پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تمہاری داڑی تو کافی بڑھ گئی ہے تم پہلی نظر میں پہچانے نہیں جا سکتے کیونکہ سفارت خانے والوں کے پاس تمہاری جو تصفیر تھی اس میں تم نے شیو کر رکھی ہے کیا خیال ہے کہ میں اپنے بال اور زیادہ چھوٹے نہ کروالوں میں نے اس کے بالوں کے طرف دیکھ کر کہا میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی خاص ضرورت نہیں ہے یہاں سے ہم ٹرین کے ڈبے میں بند ہو جائیں گے اور کولمبو جا کر ڈبے سے نکلیں گے وہاں سے ہم سیدھے اپنے ایجنٹ کی لائٹ ہاؤس کے علاقے والی خفیہ کمین کا ہمیں چلے جائیں گے پھر خامخوا بال ترشوانے کی کیا ضرورت ہے اس طرح لوگوں کی نظر میں آنے کا ڈر ہے دوپہر کا کھانا ہم نے کمرے میں ہی کھایا آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے